اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على عشر فالانبیائی والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وعصحابہ اجمائین امعباد یہ کسی ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ وہ شریف پردہ کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کی والدہ ان کو منع کر رہی ہیں کہ پردہ مت کرو اور وہ کہتے ہیں کہ اگر میں پردہ کروں اور اپنا چیرہ ہاتھ پاؤں وغیرہ کھلے رکھوں تو کیا ایسا کرنا جائز ہے دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ بہن پردہ کرنا چاہتی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دین پر عمل کرنے کی توفیق دے اور دین پر عمل کرنے میں ثابت قدم رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ اور حمد دے کہ یہ دنیا کی مخالفت کے باوجود دین پر عمل کر سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے قریب دین پر عمل کرنا ایسے ہوگا جیسے ہاتھ پہ انگارہ رکھنا ہے لیکن دوسری احادیث میں آپ نے اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے دوسری بات یہ ہے کہ انتہائی افسوس ہے اس والدہ پر کہ جس کی بیٹی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا چاہتی ہے اور ماں اس میں رکاوٹ بن رہی ہے اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ اے پیغمبر علیہ السلام آپ اپنی بیٹیوں کو بیویوں کو اور تمام مسلمان عورتوں کو حکم دیں کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں گرا کر رکھیں یعنی اپنے جسم کو اچھی طرح چھپا کر رکھیں تو والدہ کا یہ رویہ بلکل یعنی افسوسناک ہے اور انتہائی خطرناک بھی ہے افسوس یہ ہے کہ اگر کوئی نوجوان داڑی رکھنے لگتا ہے تو ماں باپ اس کی مخالفت کرتے ہیں کوئی بہن پردہ کرنے لگتی ہے تو اس کی مخالفت کی جاتی ہے حالانکہ ان کو خوش ہونا چاہیے کہ ان کی اولاد دین کے اوپر چلنا چاہ رہی ہے اور اگر اولاد دین پر لگ گئی تو مرنے کے بعد بھی ماں باپ کے لئے صدقہ جاریہ بن جائے گی جیسا کہ مسلم شریف میں روایتیں آپ نے فرمایا تھا جب انسان مر جاتا ہے ان کا تعامل او اللہ من صلاح سارے عمال ختم ہو جاتے ہیں مگر چند باقی رہتے ہیں تین کے قریب تین باقی رہتے ہیں اور اس میں آپ نے یہ فرمایا تھا والد انسا لے یاد اولہو نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرتی رہتے ہیں تو ماں باپ کو تو خوش ہونا چاہیے لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ماں باپ اس بچے اور بچی کی عوصلہ شکنی کرتے ہیں جو دین پہ چلنا چاہے اور اس کو تانے بھی دیے جاتے ہیں کہ یہ اب اسے مولوی بان گیا ہے یہ ہو گیا ہے دکیہ نوسی خیالات ہو گئے ہیں یہ پرانے زمانے میں جا رہا ہے فلاں فلاں پتہ نہیں کیا کیا شیطانی جملے کسے جاتے ہیں اور جو شیطانی رستے پہ چل رہا ہو اس کی عوصلہ افضائی کی جاتی ہے اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے یہ بہت افسوس کا مقام تیسری بات یہ ہے کہ جو بہن کا سوال ہے تو شریط یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص یعنی مخلوق میں سے کوئی شخص ایسا کوئی حکم دے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو تو اس کی قطن کوئی اطاعت نہیں کی جائے گی وہ ماں ہو باپ ہو بھائی ہو شہر ہو کوئی بھی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعالیٰ لعبدن فی معسیت الخالق اللہ کی نافرمانی میں کسی بندے کی کوئی اطاعت نہیں کی جائے گی بعض میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے لا تعالیٰ مخلوق ان فی معسیت الخالق مخلوق میں سے کسی کی کوئی اطاعت نہیں ہوگی جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو یہ ماں اللہ کے حکم کے خلاف حکم دے رہی ہے تو بیٹی کو چاہیے کہ اس کا انکار کر دے اللہ کے حکم کو مانے اللہ کو خوش کرے حدیث میں آتا ہے جس نے اللہ کو خوش کر لیا اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور جس نے اللہ کو نراض کر کے لوگوں کو خوش کیا اللہ تو نراض ہوئی جاتا ہے اور لوگ بھی اس سے خوش نہیں ہوتے ہیں تو اس لئے ماں کا یہ حکم ماننا وہ ضروری نہیں ہے اس کو یعنی بلکل آپ کو کنڈم کرنا چاہیے کہ میں ایسا نہیں کروں گی میں اللہ کا حکم مانوں گی اور ویسے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اس کا حکم ہے جیسے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ماں باپ اگر شرق کا حکم دے اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو ان کا کہنا نہ مانو لیکن وساہبہما فی الدنیا معروفہ دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو بکیہ جو پردے کے بارے میں ہے تو جہاں غیر محرم مرد ہوں تو عورت پہ فرض ہے کہ وہ اپنے پورے جسم کو چھپا کر رکھے اپنے چیرے کو اپنے آتھوں کو اپنے پاؤں کو صحیح بات یہی ہے جیسا کہ آپ کی زوجہ محترمہ نے پوچھا تھا کہ ہم جب باہر نکلتی ہیں ہمارے پاؤں نظر آنے کا خطرہ ہو تو ہم کپڑا کتنا نیچے لٹکا لیا کریں تو آپ نے فرمایا تھا ایک بالشت تو پوچھا گیا اگر ہوا وغیرہ چل رہی ہو تیز ہوا چل رہی ہو تو پھر یہ ایک بالشت تو سائیڈ پہ ہو جائے گیا تو آپ نے فرمایا تھا ایک ہاتھ چھوڑ لو یعنی تقریبا آج کل کے پیمانے میں لیا جائے تو ڈیڑھ فوٹ کے قریب سوا فوٹ کے قریب یا فوٹ سے اوپر تو پوچھا گیا کہ پھر یہ کپڑا اگر گندی جگہ سے گزرے گا تو پلید ہو جائے گا تو آپ نے فرمایا بعد میں جب پاک زمین سے گزرے گا تو اپنے آپ پاک ہو جائے گا تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت کو چیرہ ہاتھ پاؤں اپنا پورے کا پورا جسم چھپا کے رکھنا چاہیے اور ایسا لباس ہو ایسا پردہ ہو ایسا برکہ ہو ایسی ابایا ہو یا ایسی چادر ہو جس میں اس کا پورا جسم چھپ جائے اور اس کے آزا واضح نہ ہو رہے ہو کھلا ہو ساتر ہو ایسا پردہ کرنجے بعض علماء کے نزدیک یعنی بعض لوگ جو چند ہیں کہ عورت چیرہ نگا رکھ سکتی ہے یہ ہے وہ لیکن ان کے پاس کوئی خاص دلیل نہیں ہے مختلف دلائل سے جو یہ بات کشید کی جاتی ہے اس کی کوئی یعنی حقیقت نہیں صحیح بات یہی ہے کہ عورت کا چیرہ اس کے ہاتھ اس کے پاؤں وہ ڈھکے ہونے چاہیے وہاں پر جہاں غیر محرم مرض موجود ہوں تو اس بین کو اللہ تعفیق دے اور دین کے اوپر عمل کرے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ سکون بھی ہے برکت بھی ہے اور اہستہ اہستہ لوگ بھی راضی ہو جاتے ہیں تو ایسا حکم جو شریعت کے خلاف ہو وہ ماں کا ہو باپ کا ہو کسی کا بھی ہو ماننا صحیح نہیں ہے موسیقی